ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سانسد شرما کا کہنا ہے کہ اہل ریجمنٹ بنانے سے نہ صرف علاقے کے لوگوں کا مان سمان بڑھے گا بلکہ یواؤں کے لیے بھی روزکار کے نئے افسر کھلیں گے آروند شرما نے بہدرگڑ میں رکے ہوئے وکاس کاریوں کو بھی جلد گتی ملنے کی بات کہی ماننے رکشہ منتری راجنات سنگھ جی بھی سنسد میں اپسٹر تھے سدن میں اور اس کے بعد میری جب ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے پورا آشواسن دیا کہ میں اس پر بہت اچھے سے بیچار کر گئے اور اس کو کرنے کی چیستہ کی گئے اور آپ نے دیکھا یہ علاقہ ہمارا رہتک جھجر کوسی مہندرگڑ نارلول ریواڑی بھیوانی آپ کا اس سارا علاقہ یہ شہیدوں کا بہدروں کا اور ویروں کا علاقہ ہے اور اس علاقے کی پرانی بات رہی ہے اہی رینجمنٹ بننا چاہیے اور اس سے شہیدوں کے ساتھ ساتھ بہدروں کا اور نوجوانوں کا اور ہمارے سب علاقے کا اور یہ بنے گی تو اہیروں کے نام سے لیکن اس میں میں کہتا ہوں اہی رینجمنٹ بننے پر علاقے کا اتنا سمبان ہوگا اس میں ہر طرح کے ہمارے نوجوان ساتھی اس میں حصہ لے گے اور مجھے پوری امید ہے کہ سرکار اس کو پورا گیان دے گی جبیر یاستری بیلی یاستری بہتر کے بیٹھ رہے ہیں ان کو نیتن کروں گا بائی اکمہ تاکی بائی اکمہ تاکی بائی اکمہ بائی اکمہ بائی اکمہ بائی اکمہ